اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو کیسے ہیں آپ لوگ ایم یور ٹیچر لیاکتے گل اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹنٹٹس یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ شیٹر سٹاک کی سیریز کی اگلی ویڈیو ہے لازٹ ویڈیو میں ہم نے شیٹر سٹاک کا اکانڈ بنانا سیکھا تھا آج میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنی موبائل سے یا کمپیوٹر سے لیگی فوٹوز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں شیٹر سٹاک پہ اور ان کو سیل کے لیے پروائیڈ کر سکتے ہیں مواکٹ میں لائک میں نے شیٹر سٹاک کا پورا فارمولا بتایا تھا کہ اگر آپ شیٹر سٹاک سے پیسہ کمانا چاہتے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کتنی فوٹوز ہونے چاہیے کیا ریکارڈ ہونا چاہیے تو اگر آپ نے وہ پہلی ویڈیوز نہیں دیکھئی تو کینڈی آپ شیٹر سٹاک کیے میرے اکاؤنٹ پہ دو ویڈیوز ہیں چینل پہ ان کو آپ دیکھ لیجئے آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم نے کرنی ہے فوٹو اپلوڈ تو شیٹر سٹاک پہ فوٹوز اپلوڈ کرنے کے لیے لائک میرے پاس یہاں پہ اگزمپل کے طور پر فوٹو پڑی ہے کچھ اس طرح میں یہ والی فوٹو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں یہ آڑا کی چیک پوسٹ ہے چکوال والے ایریا کی پاکستان میں چکوال کا علاقہ ہے وہاں کی یہ میں نے کچھ فوٹوز لی ہیں پہاڑی لیے کچھ یہ گاؤں کی فوٹوز ہیں میرے جن کو میں ابھی سببیٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ میں نے ابھی تک سببیٹ نہیں کی اور کچھ فوٹوز میں آلرہی اپلوڈ کر چکا ہوں لائک یہ فیصل مسجد کی امیج یہ میں نے اپلوڈ کی تھی ٹھیک ہے تو اب ہمارا کام ہے کہ ہماری فوٹو ہم اپلوڈ کریں تو یہ میں نے فوٹو سلیکٹ کی ہوئی ہے جسے میں نے اپلوڈ کرنے اور اس کو میں نے تھوڑا سا کلر گریڈ کی ہے لائٹ روم میں اور اس کا یہ فائنل ریزلٹ میرے پاس اویلیبل ہے جسے میں پبلش کرنے جا رہا ہوں تو یہ فوٹو اب مجھے کرنی ہے پبلش اپنے شیٹر سٹرک کے اکاؤنٹ پہ تو آپ کو چاہیے فوٹو تو لائک اگر میں اپنی فوٹو کی پروپٹیز آپ کو دیکھا ہوں تو میرے پاس جو فوٹو ہے اس کا جو سائز ہے وہ انتی سو چھتر بھائے اننی سو کچھ پیکسلز کا ہے تو یہ فوٹو شاپ کے اندرے میں نے ایڈٹ کی ہے تو پریمیر پرو مو سے نکل جاتا ہے بار بار تو فوٹو شاپ اور لائٹ روم کو استعمال کرتے ہوئے کی ہے تو فوٹو شاپ اور لائٹ روم آپ کہیں سے بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں سیکھ بھی سکتے ہیں آپ کے پاس فوٹو ہوگی جسے آپ نے سبمیٹ کرنے اب شیٹر سٹاک پہ سبمیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنے ہے کنٹریبیوٹ شیٹر سٹاک اور یہ آپ کے پاس سبمیٹ ڈاٹ شیٹر سٹاک ڈاٹ کام کے نام سے یہ آپ کی پروفائل ہو جائے گی یہی پروفائل ہم نے کریئٹ کی تھی اب ہم اس فائل کے اوپر اپنے اکاؤنٹ کے اوپر ایمیج اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے سیمپلی اپلوڈ ایمیج جیسے آپ اپلوڈ ایمیج کہتے ہیں وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے میں اسے گوٹ اٹ کرتا ہوں وہ آپ کو منشن کر رہا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو تو ای پی ایس فائلز اور جی پی جیس ڈاٹ آر اٹ لیس چار جی بی کم از کم چار میگا پکزل کی جو این اپر فائل جو ہے وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اس سے کم ریزلٹ والی فائلز کو ایسپٹ نہیں کرتا ہے شیٹر سٹاک تو اگر آپ ملٹیپل فوٹوز کٹھی سبمیٹ کرنے جا رہے ہو تو یہاں پہ ڈریکٹ کر سکتے ہو اگر سنگل کرنی ہے تو بھی آپ سیلیکٹ کر کے فوٹو کو سیلیکٹ کریں گے لائک میں نے یہ فوٹو سیلیکٹ کی تو یہ میرے پاس لے دیکھی اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی ٹھیک ہے اور ایک اور چیز آپ جہاں پہ دیکھیں گا آپ کے پاس جہاں پہ کیورڈ سوجیشنز ہیں اسے آپ نیو ٹیب میں کھول لیجئے کیسے پروفائل میں کیورڈ سوجیشنز کو نیو ٹیب میں کھول لیجئے اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے فائل اپلوڈ ہو چکی ہے ہماری ہم اسے نیکسٹ کریں گے جیسے آپ نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس سٹارٹ ایڈنگ ڈیٹیلز کا وہ آپ کو فرسٹ ٹیم آپ کو دے گا بکوز آپ پہلی مرتبہ ہیں یہاں پہ تو آ جائے گا آپ نے ایمیج کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس آپشنز آ جائیں گے ایک سائٹ پہ کیورڈز ہیں کیورڈز آپ کیسے کر سکتے ہو میں آپ کو سوجیشنز کرتا ہوں اگر آپ رنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی یہاں پہ آ کے سرچ کیجئے سرچ میں آپ لکھیں جیسے کہ مجھے ماؤنٹینز ہیں میرے ٹھیک ہے میں ماؤنٹینز سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ماؤنٹین ہے ہماری جو آپ کی ایمیج سے ریلیٹڈ جو ایمیج ہے اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے کہ یہ والی ایمیج میری ایمیج سے ریلیٹڈ ہے سڑک ہے پہاڑوں کے درمیان آپ سیلیکٹ کریں گے ایک تین ایمیج آپ نے سلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے سلیکٹ کی ہے تو اس کے بعد یہ والی ایمیج بھی محش ہے پھر اگر میں یہاں پہ بات کروں کی وی آئی ڈوی لے جید والد ماؤنٹین تو کچھ یہ بھی میرے ساس آجائے گا تو یہ والی ایمیج بھی محش ہوتی ہے آہ نہیں یہ بالکل اچھی نہیں لگ ری روڈ مو یو انٹ یہ میرے چیز جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ چیز ہے تو اب جب تین کیورڈ سیٹ کریں گے تو آپ کے اس کے ریلیٹڈ یہاں پہ آپ کو ٹیگز ملیں گے جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو لائک میں کیا کرتا ہوں سب کے سب یہ جو کیورڈز ہیں ان کو ایڈ آل کرتا ہوں یہ یہاں پہ آ جائیں گے اور ان کو کوپی کر لیتا ہوں ان کیورڈز کو میں نے کیا کیا اپنے یہاں پہ کیورڈز میں پیسٹ کر کے انٹر کیا تو یہ میرے پاس یہاں پہ کیورڈز ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے ان میں کچھ ایکسٹر کیورڈز جو فالتوں ہیں وہ دلیٹ کر دیجئے اب یہاں پہ آپ کے پاس اگر اور کیورڈ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پچاس کے قریب کیورڈز ایڈ کر سکتے ہیں ایک فوٹو کے لیے تو میں یہاں پہ اسے سرچ کر دیتا ہوں یہاں پہ چک وال ٹھیک ہے پاکستان ٹھیک ہے پاکستان ایڈ کر دیئے میں نے اس کے بعد پاکستان کچھ بھی آپ جہاں پہ جو آپ کے کیورڈز بنتے ہیں آپ ایڈ کریں گے ڈالیں گے آپ صرف انگلیش میں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایمیج سیلیکٹیڈ ہے یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ وہ فوٹو ہے یا الیسٹریشن پوٹو ہے پھر وہ یوزیج کونس ہے ایڈیٹوریل یوزیج ہے یا کمرشل ہے تو ہمیرے کمرشل یوزیج ہوگا کٹیگری کونسی ہے کٹیگری میں یہاں پہ آپ سیلیکٹ کریں گا میری جو کٹیگری ہے وہ آ جاتی ہے نیچر کے اندر ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ اپنی کٹیگری سیلیکٹ کیجئے جیسے کہ ہماری آ رہی ہے نیچر تو میں نے سیلیکٹ کر دی سیکنڈ کٹیگری آپ کہہ سکتے ہیں پارک یا آؤٹڈور کہہ سکتے ہیں کیونکہ آؤٹڈور فوٹو ہی ہے پارک وغیرہ کی بات ہو رہی ہے یہ لگا دیتے ہیں پھر یہاں پہ لوکیشن اگر آپ دینا چاہتے ہو تو میں یہاں پہ فار اگزمپل لکھتا ہوں سرچ کرتا ہوں چکوال اگر مجھے ملتا ہے یہ دیکھیں چکوال پاکستان آپ لوکیشن یہ آپشنل ہوتی ہے اگر آپ دے دیں گے تو یہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ اگر کوئی اگزیکٹ ایریا کی فوٹو ڈھونڈ رہا ہے تو آپ کی فوٹو سے ملے گی تو زیادہ فائدہ ہوگا تو یہاں پہ ٹوئرزم بھی اچھا کی ورڈ ہے ٹھیک ہے بیوٹی فل بھی چلے گا یہ گرین بھی چل جائے گا ہمارے ساتھ مہچ ہوتا ہے ٹریبل بھی چلے گا انہف ہے اب یہاں پہ آپ نے ایک ٹائٹل دینا ہے ٹھیک ہے کم از کم پانچ ورڈز کا تو میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں بیوٹی فل ویو آف روڈ بیٹوین مانٹینز مانٹینز آف چکوال تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بیوٹی فل ویو آف روڈ بیٹوین مانٹینز آگ تو یہاں پہ ہم چکوال کے سپیلنگ اسے ٹھیک کر لیتے ہیں یہاں پہ یہاں تک انہف ہے بیوٹی فل ویو آف روڈ بیٹوین مانٹینز زبردست ہے ٹھیک ہے اب آپ اسے سمپلی کیا کریں گے سبمیٹ کنٹینٹ پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ سبمیٹ کریں گے تو آپ کی جو فوٹو ہے وہ سمیشن کے لیے چلی جائے گی اور جب آپ سبمیٹ کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو کہتا ہے کہ سبمیٹ مور اسے آپ یہاں پہ کینسل کر دیجئے اور اب آپ دیکھئے کہ یہاں پہ پینڈنگ میں ہماری فوٹو جو وہ چلی گئی ہے تو کچھ ہی دیر میں لائک یہ ڈپینڈ کرتا ہے کبھی آپ کی فوٹو کے پانچ دن وہ انہوں نے بتائیں ہوئے ہیں میکسیمم زیادہ تر ایسا ہوتا ہے آدھے پونے گھنٹے میں آپ کی فوٹو ریویو ہو کے آپ کو بتا دیے جاتا ہے تو آپ کی فوٹو چلی گئے اگر ریجٹ کر دی گئے تو اس کے ساتھ ریزن بتایا جائے گا اس لئے ریجٹ کی گئی ہے اور اگر نہیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ پرابلم ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس چیز کو آپ دور کر لیں تو یہ ہمارے پاس سمپل سا طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ کیسے فوٹو جو ہے اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے شٹر سٹوک کے اکاؤنٹ پر ٹھیک ہے تو اب میں اسے بند کر دیتا ہوں سارا کچھ اور آپ یہاں پہ ارننگ سٹیٹمنٹس میں ارننگ سٹیٹمنٹس ہیں اور واقعی چیزیں آپ کے پاس یہاں پہ آ جائیں گی جیسی آپ کی فوٹو جو ہے پبلش ہو جائے گی تو ایمیج پورٹ فولیو میں آپ کی فوٹو جو ہے وہ چلی جائے گی ابھی پینڈنگ اپرووول ہے جیسے اپروو ہو جائے گی تو یہاں پہ ایمیج پورٹ فولیو جو آپ کا ہے لائک ہمارا ایمیج پورٹ فولیو بابا جی کے نام سے یہ ہم نے بنایا تھا تو یہاں پہ آپ کی فوٹوز جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو لائک اگر میں یہاں پہ سرچ کر سکوں لائک اگر پروفائل مل جائے ہمیں شاید 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 ایمیجز یا کیا فائنڈ کر رہے ہیں ہوکی یہاں پہ صرف آپ ایمیج ہی فائنڈ کر سکتے ہیں اس میں آپشن نہیں یوزر نیم ڈریکٹ سرچ کرنے والا تو جہاں تک میرا خیال ہے ہم یہاں پہ ڈریکٹ لائک اگر سرچ کرتے ہیں تو نہیں آرہا ایمیج پورٹ فولیو کھولو ہم پورٹ فولیو دیکھتے ہیں تو جی اس اکل ٹو بابا جی اور اس کی جگہ بھی لائک اگر تو مجھے بسیکلی اگزیکٹ اپنا لنک یاد نہیں ہے تو یہ لنک ہے میرے پاس یہ میرا ایک اکاؤنٹ جو میں نے بنایا ہوئے تو یہاں پہ آپ دیکھیں میری کچھ امجز پبلیش ہیں تو اس طرح آپ کو نظر آئے گا اس اکاؤنٹ پہ یہ اس طرح آپ کی فوٹوز چلی جائیں گے یہ نور محل کی فوٹو ہے یہ بھاولپور میں کیمل کی فوٹو تھی یہ کچھ گاؤں کی فوٹوز ہیں میں نے لی ہوئی ہیں یہ ایک بندر شندر ہے اور یہ فوٹوز تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سمپلی فوٹوز آپ جہاں پہ پبلیش کر سکتے ہیں تو بہت آسان کام تھا کوئی لمبا چڑا کام یہ دیکھیں ریویو ہوگی ہے ہماری فوٹو اور ریویوڈ میں اس نے ہمیں ریویوڈ کر دیا اور یہ دیکھیں اس نے ایک نہ ہمیں ایرر بھی دے دی ہے لائک آپ نے آپ غور کر اس نے تین ریزن دی ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نمبر ون تو مین اوبجیکٹ جو ہے وہ فوکس میں نہیں ہے ہمارا اس فوٹو میں اور اس میں نوائز یا آرٹس فلم گرینج وہ بھی آ رہے ہیں پھر ترانسلیشن ریکوائیڈ ہے ان انگلیش ترانسلیشن ریکوائیڈ فور تو ایسا آپ کے ساتھ اکثر ہو سکتا ہے تو دل پہ نہیں لینی بات آپ نے دوبارہ کرنا ہے سبمیٹ دوبارہ اپلوٹ کرنا ہے اور دوبارہ آپ اپنی فوٹو کو سبمیٹ کر سکتے ہیں ان ایرر کو ریزولف کرتے ہوئے آپ کے پاس اور ویرییشنز ہوں گی فوٹو کی آپ جب بھی فوٹو کھنچے کم از کم ایک ایک پوزیشن کی چار سے پانچ فوٹوز لیں ایک لوکیشن سے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اگر وہ ایرر دیتا ہے تو آپ اسے چینج کر پائیں لائک اگر میں ڈیسٹوپ ڈیٹا میں ساری میں غلط آگیا یہاں پہ فوٹوز میں میرے پاس اور پکچرز پیڑ نہیں ہیں میرے پاس یہ دیکھئے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ اور ایمیجیز آپ کے پاس ہیں تو آپ اسے بھی سبمیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ جیسا کہ جیسا کہ میں اگر بات کروں جمع کرواؤں اسے تو یہ یہ والی فوٹو لے لیتے ہیں یہ والی ٹھیک ہے تو یہ فلاور کی فوٹوز ہیں آپ اپنے آئیڈیاز جو ہیں یہاں سے لے گھتے ہیں تو میں اسے بھی آپ سبمیٹ کر دیتا ہوں تو آپ نے سمپلی سبمیٹ کرنے ریجیکشن آئے گی ریزن آئے گا اس ریزن کو فائنڈ کریں اگر آپ کو نظر آتا ہے کہاں پہ وہ ریزن جینوین ہے لائکیس نے جو ریزن ابھی بتایا وہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اردو میں تھا اردو اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کہتا ہے کہ نہیں اردو نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے امیج آگئے ہمارا ٹھیک ہے آپ کو پتہ میں نے کہا تھا پورٹ فوریو میں جاگے کی ورڈ سوجیشن تو یہ یہاں پہ فیلڈز ہیں ہماری گاؤں کی ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ ف ای ای ل ڈی ای اس فیلڈز و ای ل ال ا ا ج وریجی آپ سلچ کرتے ہیں تو یہ سارے کھیت ہی کھیت آ جائیں گے تو یہ فوٹوز جو آپ کے ساتھ ماچ ہوتی ہیں ان کو آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو ہم سمپلی اس سے وریجی ہی سلچ کرتے ہیں فیلڈز کو رہنے دیتے ہیں یہ کس طرح کی ویلج آ رہے ہیں ویلج سی آر و پیس کروپس فسلیں 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 آج ساری فسلیں گا اوکے 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 ایف آئی ایل ایل ڈی ایس فیلڈز سیمپل فیلڈز بہتر ہے لیکن یہ فیلڈز ہے یہ والی بھی فوٹو ہم سے میچ ہوتی ہے جیسے کہ یہ والی پٹھے لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی لگا ہوئے ہیں تو یہ فوٹوز ملی ایڈ کی وڈ کیجئے انہیں یہاں سے کوپی کیجئے اور انہیں اپنے کی وڈز میں ڈال دیجئے تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں گرین ایف آئی ایل فیلڈز آف مائی ایل ویلڈز ٹھیک ہے سمپلی کٹیگری آپ کو پتا ہے کون سی ہے یہ نیچر ہے میں نے آپ کے سامنے اس لیے کر دیا تاکہ آپ کو کنفیجن نہ رہے کہ ہمیں کچھ اور دکھایا گیا اور ہوا کچھ اور ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آگیا ہے لوکیشن ابھی میں فار اکزمپل نہیں دیتا اور میں اسے کیا کر دیتا ہوں یہ سبمیٹ کر دیا ابھی یہ تھوڑے در میں یہ بھی ریویو ہو جاتا ہے اور یہ پبلیش ہو جائے گی تم تب تک ویڈیو پاوز کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکے کہ پبلیش ہونے کے پاس فوٹو کیسے ہوتی ہے اور تب تک آپ کو لائک کر دیں اور کومنٹ کریں اگر آپ کو کوئی کویسٹن ہے اور آپ کو سوچ رہے ہیں تو وہ بھی آپ سبمیٹ کر سکتے ہیں اور کچھ آپ نیا سیکھنا چاہتے ہیں اس چینل سے تو وہ بھی آپ کومنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں اوکے تو اب آپ گوھر کریں کہ ہمارے پاس ایک اور ایرر کیریٹ ہم نے کیا ہے وہ ہے کہ ریجیکشن ریزن آپ دیکھیں اس نے کہا ہے کہ آپ ٹائٹل جو ہے وہ ڈسکرپٹیو ہونا چاہیے اور انگلیش میں ہونا چاہیے آپ کا ٹائٹل میں بھی مستیک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ دو ایررز کیریٹ ہو چکے ہیں زیادہ میکسیمم آپ کو جو ایررز آئیں گے یہ دو ہی زیادہ آئیں گے ایک آپ کو ریزن آئے گا ٹائٹل کا اور ایک ریزن آپ کو یہ نورمل ہی آئے گا اگر آپ نے کوئی ٹرانسلیشن وغیرہ کا لیا ہوگا یا فیلمی گرینز وغیرہ اگر آپ کے پاس ہوں گے اس میں تو یہ آپ کے پاس ایررز کیریٹ ہوں گے تو چلیئے ایسا کرتے ہیں ان دونوں فوٹوز کو سلیٹ کرتے ہیں ان کو کر دیتے ہیں یہاں سے ریموو یہاں سے ہم اسے رکھ لیتے ہیں اب ہم نے دوبارہ فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں اب ہم فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس مرتبہ یہ ہمیں پبلش کر کے دے گا ہمارا کوئی ایرر نہیں آئے گا دوبارہ ہم اسی فوٹو کو سلیٹ کروں گا یہاں سے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فوٹو جو ہے اب ریڈی ٹو پبلش ہے اور اس مرتبہ یہ پبلش ہو جائے گی یہ میکسیمم یہ دو ہی ایررز اپنے کوشش یہی تھی کہ میں اس ویڈیو میں وہ کریئیٹ کر سکوں اگر کوئی تھرڈ ایرر آتا ہے تو ہم آپ کو بتا دے تو اس کا حل آپ نے کیسے کرنے تو ہماری فوٹو جو تھی وہ کون سی تھی آئی تینگ یہ والی فوٹو ہے نہیں یہ والی نہیں تھی یہ والی بھی نہیں تھی فوٹو کان گئی اچھا یہ والی فوٹو ہے ہماری ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے 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 وہ پھر گم ہو گئی ہے فوٹو یہ والی اگین اسی فوٹو کو ہم سیلیٹ کرتے ہیں آپ کی اگر ایک فوٹو ٹائٹل وغیرہ کی وعی سے ریجکٹ ہوتے ہیں تو اسے آپ ریزولف کر سکتے ہیں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں شیٹر سٹاک پہ آپ سمپلی خود سرچ کر کے یہاں پہ ٹائٹل وغیرہ کی فوٹو جو ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لائک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں جی مسترڈ پلانٹس فیلڈ ٹھیک ہے اب ہم اس کا ٹائٹل جب دیں گے تو اس کو کیا کریں گے سمپلی اس کا ٹائٹل ڈسکرپٹیو دیں گے پہلے ہم نے دے دیا جی بیوٹی فل فیلڈ وہ ڈسکرپشن نہیں تھا اب ہم اس کو ٹائٹل دیں گے وہ ڈسکرپشن اب دو سو بڑ تک لکھ سکتے ہیں تو مسترڈ پلانٹس فیلڈ تو میں اسے کر دیتا ہوں مسترڈ پلانٹ فیلڈ اس کے اندر اور کیا ہو سکتا ہے ہماری فوٹو میں اور کیا ہے آپ یہاں پہ اسے دیکھئے سی لارج پری ویو کریں گے تو آپ کو وہ فوٹو فول ویو میں نظر آ جائے گی تو فیلڈ ویڈ 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 ہمارے پاس پیچھے کیا ہے مسترڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہم نے یہاں پہ اس کا ٹائٹل دے دیا ہے مسترڈ پلانٹ فیلڈ ٹائٹل اب میں سوچ لوں کیا لکھنا چاہیے ٹائٹل میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے یلو فلاورز آب مسترڈ فیلڈ اور اس کے بعد ہم اسے سمپلی لے جاتے ہیں وہی ہمارا جو ٹائٹل ہے کیا کہتے ہیں کٹیگری آپ نے سلیٹ کرنی ہے تو کٹیگری میرے پاس نیچر اور آؤٹڈور ہو جائے گی پارکس انڈ آؤٹڈور اس کے بعد آپ نے سمپلی کی ورڈ جو نکالے ہوئے ہیں یا لائک میں نے یہاں پہ نکالے تھے کی ورڈ اسے میں کوپی کر لیتا ہوں اور اس کی ورڈ کو میں کیا کرتا ہوں اپنے ان کی ورڈ میں پیسٹ کر کے انٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سارے آگے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں مسترڈ فیلڈ کو بھی سرچ کر یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا وہ بھی کی ورڈ جو ہے آج ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے کی ورڈ ہمارا مسترڈ فیلڈ بھی آئیڈ ہو گیا اب ہم دوبارہ اسے کرتے ہیں سبمیٹ اور اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا کیا بند ہے دیجئے یہ ہماری فوٹو اگیند سبمیشن کے لیے چلی گئی ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے کیوشش کرنی ہے کہ زیادہ زیادہ جو مسئلے آتے ہیں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو کوئی نیکس پرابلم نہ آئے شیٹر سٹوک پر کس طرح کے مسئلے آتے ہیں اور ان کو حل کیسے کرنے جی تو یہ تقریباً آج تو آدھا گھنٹے والا کام ہی کوئی نہیں اور تھوڑی تھوڑی در میں پبلشمنٹ ہو رہی ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو تھرڈ فوٹو ہم نے اپلوڈ کی نہیں یہی والی سیم پہلے اس نے ریجیکٹ کی ٹائٹل کی ہوئی ہے اسے اب ہمرا ٹائٹل دسکرپٹیو تھا اس نے اپروف کر دی ہے دیکھیں ریویو میں دو فوٹوز ریجیکٹ ہوئی ہیں ہماری اور یہ فوٹو ہماری ٹھیک تھی بکاوز مجھے پتا تھا کہ اس میں کوئی اور ایرر نہیں ہے صرف ٹائٹل کا ایرر تھا تو میں نے دوبارہ سبمیٹ کی ہے ٹائٹل ٹھیک کر کے تو یہ میری فوٹو جو وہ سبمیٹ ہو چکی ہے اب آپ یہاں پہ اسے دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو میرے پاس جمع ہو چکی ہے سبمیٹ ہو گئی ہے اب اسے ہم لوگ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں خود بھی تو اب آپ دیکھیں جیسے یہ اپروف ہوئی ہے اپروف ہونے کے بعد اس نے فوٹو کے اوپر میرا ایک تو شٹر سٹوک کا اپنا لوگو پھینک دیتا ہے اور دوسرا اس نے جو میرا یوزر نیمہ وہ یہاں پہ ایڈ کر دیا بابا جی جو ہم نے بنایا تھا تو یہ بڑا سمپل سادہ سا کام ہے کہ کیسے آپ شٹر سٹوک پہ اپنی فوٹوز جمع کروا سکتے کوئی لمبا چڑھا پروسیجر نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ایمج پورٹفولیو میں ایمج آتے ہوئے آپ کو چوبیس گھنٹے لگ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ فوٹو لیٹ شو ہوتی ہے آپ کے پاس بٹ اپروول ہونے کے بعد آپ کو فوٹوز جہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گی اپروف ہو گئی ہے ہماری فوٹو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ نیکس جتنی فوٹوز آپ کے پاس ہیں آپ ڈیلی پانچ دس پندرہ فوٹوز بنا کر رہتے ہیں ڈیلی کی پانچ دس چار پانچ فوٹوز اپلوڈ کرتے رہیں تو جب جیسے ہی آپ کے پاس ون تھاؤزنڈ کے قریب آپ کے پاس فوٹوز ہو جائیں گی تو آپ کو یہاں پہ ریونیز ملنا شروع ہو جائے گا اور ایک اچھا ریونیو ملنا شروع ہو جائے گا اور دن میں دن آپ کی سکلز بھی انہینس ہوتی رہیں گی اور یہاں پہ آپ کو اڈیشنل ریسورسز جو ہے وہ شٹر سٹوک خود بھی پروائیڈ کرتا ہے ٹریننگ بھی پروائیڈ کرتا ہے کہ فوٹوز کو کیسے ایڈٹ کریں کیا کریں تو ٹپس بھی وہ دیتا رہتا ہے تو یہاں سے آپ ان ٹپس کو بھی لے سکتے ہیں اور یوپ آپ کو آج کا ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا اگر یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو پہ ہمیں تقریباً پچاس لائک تو لازمی آئیں گے اور اگر آپ اس طرح کی کوئی اور چیز ایکسٹر سیکھنا چاہتے ہیں جو پریکٹیکل یہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیسے کی جاتی تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب آپ تک بزریہ نوٹیفکیشن پہنچ سکیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ